نفس ظالم جو ہے اس سے سارے اولیاء اللہ ہمیشہ ڈڑتے رہے سارے اولیاء اللہ حضرت حکیم علمت نور اللہ تعالی مرکدہو فرماتے تھے کہ پوری زندگی گزر گئی لیکن آج تک اب تک میرے ایک بھی آئے کی اصلاح نہ ہوئی یہ فرماتے ہیں حضرت حکیم علمت نور اللہ مرکدہو اس لئے سنا رہا ہوں کہ بھائی اتنے بڑے بزرگ اتنے بڑے عالم محدث فقی اور مفسر اور مجددعظم جب فرماتے ہیں کہ اب تک میرے تو ایک آئے کی بھی اصلاح نہ ہوئی تو کیا تھے یہ حضرات کس قدر پھنائیت تھی اور کیسی طلب تھی اور کیسی فکر تھی اور ایسے اکابر دین کے ایسی بات اسے سبق لینا چاہیے نصیت حاصل کرنا چاہیے کہ بھائی حضرات فرماتے ہیں کہ ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں راستہ ہم نے چھوڑا نہیں ہے اپنے بزرگوں کی برکت سے تو مالک تعالیٰ چاہیں گے تو کامیہ فرما ہی دیں گے ہے نا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے قبول فرمائے ضرور بھی ضرور قبول فرمائے قد افلہ من سکاہا وقد خواب من دساہا مستد احمد میں یہ حدیث پاک ہے عائشہ صدی کا عمی جان عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ میرے بسترے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مل رہے تھے ہاں نا یہ کس قدر محبت تھی بولو کہ تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر ہاتھ پھیرا تو دیکھا کہ آپ نہیں ہیں پریشان ہویا امی جان تو فرمایا کہ اس کے بعد پھر ادھر ادھر ہاتھ مارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر ہاتھ پڑا تو دیکھا کہ آپ وہو ساجدن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردے میں سبحان اللہ بھی ہم دے سردے میں اور اس سردے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرما رہے ہیں کہ اللہم آتِ نفسی پاک فرما دیجئے پاکی انعیت فرما دیجئے تطفیر انعیت فرما دیجئے تعمیر انعیت فرما دیجئے سبحان اللہ بھی ہم دے فرما کہ اللہ معات نفسی تقویہ اے اللہ میرے نفس کو تقویہ انعیت فرما دیجئے تقویہ انعیت فرما دیجئے خشیت انعیت فرما دیجئے آپ کے اطاعت میرے قلب کو عطا فرما دیجئے معلوم ہوا کہ مانگنا چاہیے یہ بھی مانگنا چاہیے میرے شیعق رحم اللہ فرماتے تھے کسرت سے فرماتے تھے کہ مانگو تقویہ کی نعمت مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ ہم کمزور ہیں آپ خود ہی ہمیں تقوہ انایت فرما دیجئے آپ خود ہی آولیہ ستیکین کے آخری سرط تک ہمیں پہنچا دیجئے مانگ مانگ کے لینا چاہیے ہے نا دعا جو ہے اور صوبت اہلاللہ اور ذکر اللہ ایسی نعمتیں ہیں آسانی سے بندہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے دعا کے ذریعے سے ذکر اللہ کے ذریعے سے اور صوبت اہلاللہ کے ذریعے سے اور توبہ استغفار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان امور ان اعمال کے توفیقات سے نواز ہم سب کو اپنے کرم سے بس وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صل اللہ علیہ وآلہ 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 و؛